نمسکار اپنا ایم پی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیز تریپاٹھی آپ کے ساتھ اور شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے اندور سے آرے ایک بڑی خبر جہاں اندور میں بائیک میں بدماش نے آگ لگا دی فوڈ ڈیلیوری بائیک کی بائیک کو آگ کے حوالے کر دیا اور آگ لگانے کی یہ واردہ ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہو گئی دراصل پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے ایم آئی جی تھا نا پولے اس پورے معاملے کی جانچ پرتال میں جوٹی ہوئی ہے وہ تصفیریں بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پر اس پورے گھٹنا کرم کو ریکارڈ ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تصفیر جہاں پر یہ دیکھیں کیسے پیٹرول کے ٹینک کے پائپ کو نکال کر یہ بدماش آگ لگا رہا ہے اور پھر وہاں سے موہ کو باندھ کر فرار ہو گیا یہ دیکھیں واپس ابھی اس سے شروع سے اس ویڈیو کو دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں کیسے وہاں پر گیا شخص اور یہ جو تصفیر سامنے آئی ہے متلش ہمارے سیوگے اسپیکٹرون لائن پر ان سے بات کریں گے متلش کیا ہے یہ آخر پورا معاملہ ڈیلیوری بوائی فوڈ ڈیلیوری بوائی کی بائیک کو آگ لگا کے کیا ملا اسے دیکھیں ابھی تک پولیس کی چارچ میں جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ ان کا پرانا بیواز چل رہا تھا اور یہ جو بدمات ہے جس نے بائیک میں آگ لگا ہی ہے یہ کچھ پیسوں کی مانگ کر رہا تھا پیسے دینے اس نے منا کیا تو اس دوسے میں آتا ہے اس تیس میں آتا ہے وہ رات میں اس کے گھر کے باہر جو بائیک کھری تھی وہاں پر پورسہ ہے پیٹرول ڈال کا بائیک میں آگ لگا دیتا ہے جاتے وقت بگا دے اپنے مو کو باتا ہے کہ کوئی اس کی پہچان جو ہے وہ کسی سامنے نہ آ پائے کیونکہ اس نے پتا تھا کہ آتا ہے کچھ سیسری بھی لگے ہوئے اس نے وہ مو آتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے حالانکہ اب پولیس نے گے سرچ کر لیا ہے جو اس کے جو سکس ہے اس کا نام بھی اب سامنے آ چکا ہے کاربائی کی بات دون دور میں کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے کچھ مہینوں کے بعد کچیز آیا ہے لیکن اب تو نام پتا چل گیا اب تو پیڑیٹ نے شکایت بھی دی ہوگی پتا چل گیا ہوگا کس نے یہ کرتے کرا پولیس کا جو کہہ رہا ہے کہ پیڑیٹ نے شکایت کی تھی اس نے کیا کی خلاف کی تھی اس کا کہنا تھا کہ اس نے نہیں پتا ہے کہ اس کے بائیک میں آگ کس نے لگائی ہے لیکن پولیس نے پائے درشکہ انویسیگیشن کرنا درو کیا کسی سے پیسے کا لیندین ہے یا کسی سے بیباد تھا اس نے کچھ لوگوں کے نام بتایا تھے اس نے کچھ لوگ جو نام بتایا تھے اس نے ایک کی پہچار ہو چکی ہے حالانکہ پولیس نے کہنا ہے کہ پورے معاملے کی جان چل گیا ایک مکتی جس کے ساتھ آپ کا بیباد چل رہا ہے اور اس کو اگر اس طرح سیسی ٹی وی میں آپ دیکھیں تو پہچان سکتے ہیں بہت مشکل نہیں ہے برحال آپ نظر بنایا رکھئے آگے ڈیٹیلز آپ سے لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے ان دور سے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دی رہائشی علاقے میں گھومتا ہوا ایک تیندوہ نظر آیا دراصل یہ سلور سپرنگ فیس ٹو کے پاس گھومتا ہوا نظر آیا تیندوہ اور سیسی ٹی وی کیمرے میں تیندوے کے موومنٹ کی تصویر قید ہوئی ہے ون وی بھاگ ایکٹیو ہو گیا ایک بار پھر سے دراصل ون وی بھاگ سکریہ کیمرے میں پھر قید تیندوہ علاقے میں بڑھا دہشت کا محول کالونی میں لوگوں کو الرٹ کیا گیا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے سمیں گیان رکھیں یہ دیکھیں تصویروں میں یہ تیندوہ جو ہے چہل قدمی کر رہا ہے سڑک کے اوپر تیندوہ دکھائی دے رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کا موومنٹ قید ہوا ہے اور لوگوں میں بھی اب دہشت کا محول ہے اور اگلی خبر ٹھیک ام گڑھ سے جہاں پر یہ خبر دیوار گرنے سے ایک سڑک کنارے دیوار گرنے سے ایک وقتی کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دیوار گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے دیوار کے کنارے نالی کا نرمان کاریہ چل رہا تھا اور دیوار کے گرنے کے چلتے اس کے نیچے دب کر ایک مزدور کی موت ہو گئی جی سی بی مشین کی مدد سے ملبے میں دبے مزدور کو باہر نکالا گیا ہے اور بلدیو گڑبا سٹینڈ کے پاس کیے پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں دیوار گر جانے کی وجہ سے اس کے نیچے دب گئے ایک مزدور کی موت ہو گئی ہے جی سی بی کی مدد سے اسے باہر نکالا جا رہا ہے نالی کا نرمان کاریہ چل رہا تھا اور اس دوران یہ دیوار ڈھے گئی اور بڑھتے آگے مرینہ سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے جہاں جم کر پورانی رنجش میں لاتھی اور ڈنڈے چلے دو پکشوں کے بیچ ویواد ہو گیا تھا اور دونوں طرف سے جم کر لاتھی اور ڈنڈے چلائے گئے آدھا درجن لوگ اس میں گھائل ہو گئے ایک چار کے لیے جلاس پتال میں انہیں بھرتی کر آیا گیا سیبل لائن تھانک شیطر کے جوری گاؤں کا یہ پورا معاملہ گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے دونوں طرف سے کیس درج کر لیا گیا ہے اور ستنا سے بڑی خبر آپ کو بتا دے مہر میں بجلی کرمچاریوں کو بندھک بنایا گیا گرامینوں نے بندھک بنایا بجلی صدھارنے کے لیے لائنمن گئے ہوئے تھے اور ٹرانس فارمر خراب ہونے کی وجہ سے گرامینوں میں آکروش دیکھنے کو ملا اور آکروشت گرامینوں نے پولیس کے آنے کے بعد کرمچاریوں کو چھوڑا پر اصل گرامینوں کا یہ غصہ تھا انہیں اس بات کو لے کر غصہ تھا کہ بجلی کا تار آپ صدھارنے آئے اور ٹرانس فارمر خراب ہو گیا اب لائٹ کیسے ملے گی گرامینوں نے لائنمن کو بندھک بنا رہا ہے لائنمن کیا کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں آپ کو آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں آج باکہ ہے جو ہے لائنمن آنے آئے تھے تار آپ کے ترانس فارمر جلے ہیں دھارنے آئے تھے اور اچناوی رن میں راڈسطان پہنچے مدبردیش کے مکہ منتری شیویراد سینگھ چوہان اور مدبردیش کے مکہ منتری شیویراد سینگھ چوہان نے کانگریس کی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا جہاں انہوں نے کہا کہ کانگریس راجستان میں جھوٹ کا پولندہ پر اس نے کی کوشش کر رہی ہے رشتہ چار میں راجستان دیش میں نمبر ون پر ہے پردیش کی کانگریس سرکار نے راجستان کو دنگوں کی آگ میں جھوک دیا راجستان میں چناؤ پرچار انتیم چرن میں پہنچ چکا ہے کل چناؤ پرچار تھم جائے گا اور اب مدیپردیش کی سی ایم شیو رات سنگھ چوہان بھی چناؤ پرچار میں کود پڑے چوہان صاحب اس وقت تمہ ساتھ ہے سر جس پرکار کی ٹپڑی کل پی اے موڈی کو لے کر ہوئی ہے راہول گاندی دوارہ اس کو کس پرکار سے دیکھتے ہیں راشتری سرم ہے راہول گاندی موڈی جی دیش کے دل میں ہیں دنیا کے من میں ہیں موڈی جی دیش کی سردہ اور آستھا کا کینڈ ہے اور پوری دنیا کی نجرے ان پر ٹھیک ہوئی ہے وشوے کے کلیان کے لیے بھی لیکن راہول گاندی جی بدویس سے اتنا بھر گئے ہیں کہ ان کو دیش کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو ان کو خوشی ہوتی کوئی ٹپڑی کرنے کا موقع پردھان منتری جی پر مل جائے میں مانتا ہوں کہ ان کا یہ بیان سچ مچ میں سرم کو بھی سرم کر جائے اور ایسے بیانوں سے وہ کانگریس کو سمپت کریں گے چناوی صفحہ کے دوران اس پرکار کی بات کہنا کیا اس کے پیچھے کیا منشہ لگتی آپ کو میں نے کہا کہ ان کا یہ بیان دیش کے ورود میں ہیں اور دیش دروہ جیسی سیبہ میں آتا ہی ہے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ ہار گئے ہار گئے ہار گئے مجھے تو آشری ہوتا ہے یہ آدمی کہ من میں جرابی دیش پریم ہے کہ کہیں سے کوئی دیش پریم کا بھاوی نہیں دکھائی آپ راجستان کے رن میں ہے اور ای آر سی پی پوروی راجستان کے لیے ایک بڑا ایشو بن کر اُبھرا ہے ای آر سی پی کو لے کر لگاتا ہے یہ بات کہتی جاتی رہی کہ ایم پی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا کب سپورٹ مانگا ان نے کوئی گہلو جی بتائے ایک بار ملے ایک بار کوئی چرچہ کی یہ کیول چنہ بھی مدہ بناتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سارے دیش کو ایک مانتی ہے اپنا پیارا راجستان گروے ہمیں اپنے راجستان پر اور اپنا پیارا مدھر پردیش بھارت بھاجپا کی سرکار بنے گی دونوں راجی سرکاریں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے دونوں راجیوں کے حجم سمدھان نکال لیں گے ایک آخری سوال اب آپ کے مدھر پردیش کا ایمان چونہ پچاس سمپن ہو چکا ہے کیا لگتا ہے اس بار کس پرکار کی استیتی رہنے والی وہاں پر اب تک کی سب سے بڑی جیت بھارتی جنتہ پارٹی پرابت کرے گی بہت بہت نوار تو یہ ہے آج شیفرہ سنگھ جوہان مدھر پردیش کے سی ایم جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ ای آر سی پر کا جو مدہ ہے راجستان کا اسے مل بیٹھ کر بعد میں سلجائے جائے گا کیمرہ پرسن نوین کے ساتھ سورو بریز جی نیوز ایٹر اور بھوپال میں بھتر گھاتیوں پر سخت بی جے پی کانگریس شکایت ملنے کے بعد کارروائی کی جا رہی ہے کئی لوگوں کو باہر کا راستہ بھی دکھایا جا چکا ہے پرتیاشی سنگھٹھن سے شکایت ملنے کے بعد اب یہ کارروائی کی جا رہی ہے دراصل چناؤ کے دوران جس طرح سے بھتر گھات کی خبریں سامنے آئی ہیں ناراض نیتاؤں نے نہ پرتیاشیوں کا ساتھ دیا نہ پارٹی کا ساتھ دیا اور ایسے میں اب بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسے نیتاؤں پر اور کانگریس پارٹی میں ایسے نیتاؤں پر کارروائی کی جا رہی ہے پارٹی ویروڈی گتیویدھیوں میں شامل ہونے کا آروم نیتاؤں دروپ سے ہمارے یہاں ایک انشاؤن سمیتھی ہے انشاؤن سمیتھی میں اس طرح کی اگر پتیاشیوں نے شکایتیں کی ہیں تو ان پر انشاؤن سمیتھی بیچار کرے گی بیچار کرنے کے بعد نیتاؤں دروپ سے عام سہمتی سے ایک فیصلہ بھی لے گی نیتاؤں پر کوئی بھی پرتیاخشی یا سنگھٹن شکایت کرتا ہے کہ نام سامنے آئیں گے ان کے اوپر پارٹی کی پرخزیا کے تیت کاروی کی جائے گی اسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا جس نے پارٹی کی پیٹو میں چھوڑا گوپا ہے یا ویلو دی پارٹی کا ساتھ دیا اسے تب تو کتہ ہی نہیں بکشے جائیں گے ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروی ہوگی اور ایم پی کے واہن چالکوں کے لیے سابدھان کرنے والی خبر ہے چونکہ ہائی کورٹ کے نردیش کے بعد ایم پی کی پولس سخت ہو رہی ہے اور اب واہن چالکوں کو ہیلمٹ پہننا سیڈ بیلٹ پہننا انیواریاں ہوگا اور کڑی چالانی کا روائی اس نیم کا پالن نہیں کرنے پر کی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ نیم توڑنے پر سخت کا روائی تو ہوگی جرمانہ بڑے سے بڑا لگایا جائے گا ٹو ویلرز میں جو پلن رائیڈرز ہیں یعنی چالک کے پیچھے بیٹھنے والے جو یاتری ہیں انہیں بھی ہیلمٹ لگانا اتنا ہی انیوار ہے جتنا کی چالک کے لیے مدیہ پردیش پولس اس کے لیے ابھیان چلائے گی پچاس دن تک یہ واہن چیکنگ ابھیان چلائے جائیں گے پولس مکھیالے کو ہر پندرہ دن میں کارروائی کی ریپورٹ بھی دینی ہوگی کورٹ کا نردیش ہے اب ویلرز کو بھی ہیلمٹ پہننا ہوگا کو لے کر بڑا آبھیان چلانے جا رہے پچاس دن کا یہ پورا آبھیان رہے گا اور جو لوگ بگر ہیلمٹ کے باہن چلاتے ہیں یا سیٹ بیلٹ کو پیوگ نہیں کرتے ایسے لوگوں کے خلاف اکسکتی سے ربٹنے کا کام مدی پردیش کی پولس کرنے جا رہے گی کیونکہ دیکھیں گواہ اگر بات کرتے ہیں جوال پر ہائی کوٹ کی طرف سے جو نردیش ملے ہیں اس کے بعد ایک بسیس آبھیان پورے پردیش میں چلایا جا رہا حالکہ اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ لگاتار سڑک سرکشہ سبتہ کے تیت ہو یا سڑک سرکشہ آبھیان کے تیت لگاتار مدی پردیش میں کئی آبھیان چلایا جاتے ہیں اور لوگوں کو ہیلمٹ پہننے کے لئے جاگرک بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے بابجود بھی رازدھانی بھوپال کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہوئے بڑی سنجیہ میں لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ہلمٹ نہیں پہنتے ہیں ایسے میں ہائی کورٹ نے مردیش دیئے ہیں مدی پردیش پولس کو کہ نہ کبھل دو پہیاں باہن چلانے والے بیکتی بلکہ جو پیچھے بیٹھے گا اس کو بھی ہلمٹ پہننا انیوار ہوگا اس کے ساتھ ہی چار پہیاں باہن چلانے والوں کو اب سیٹ ویلٹ پہننا انیوار ہوگا یہ پوری ریپورٹ جو ہے پندرہ پندرہ دن کی ریپورٹ تیار کی جائے گی اس کے علاوہ فائنل ریپورٹ پندرہ جنوری دو ہزار چووویس کو جوالپور ہائی کورٹ میں مدی پردیش کی پولس رکھنے جارے ہیں اب دیکھنا ہوگے پتاس دن چلنے والے اس ابھیان کا مدی پردیش کے باہن چالکوں پر کتنا اثر پڑتا ہے کامرمن مہین سنگر کے ساتھ سیلنسنگ نیوزی ٹیم بھوپال اور ہائی کورٹ نے مدی پردیش میں ٹرافک نیموں کا پالن کرنے کے لیے ابھیان چلانے کے نردیش پولس محکمہ کو دیئے ہیں پولس مکھیالے نے سب ہی کمیشنرز اور پولس ادھکشکوں کو اپنے اپنے علاقوں میں یاتیات کے نیموں کا پالن کرنے کے لیے ابھیان چلانے کے آدیش دیئے ہیں لیکن گوالیر پولس پر شاید ان نردیشوں اور آدیشوں کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا گوالیر کے کسی بھی چوک چوراہے پر ہیلمیٹ سیٹ بیلٹ کو لے کر ابھیان چلانا تو دور چوراہوں پر ٹرافک سپاہی تک نظر نہیں آ رہا ہے پچاس دن تک لگاتار چیکنگ ابھیان چلائے جانے کی بات کہی جاری ہے یہاں شروعات میں بھی کوئی سختی نظر نہیں آ رہی سامانے پرکریا بھی نظر نہیں آ رہی ہے جین سیجے پٹوار گوالیر سے سوشیل ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے ان سے جس طرح سے اب کوڈ کا بھی اس میں دخل ہو چکا ہے دلی ممبئی جیسے شہروں میں یہ نیم لاغو تھا اور پورا مدھے پردیش میں بھی یہ چیز لاغو ہوگی کی رائیڈرز ٹوویلر پہ تو ہیلمٹ سے لگائیں گے پلن رائیڈرز کو بھی ہیلمٹ لگانا ہوگا سیڈ ویلٹ کی سختی سے پالنا ہونے چاہیے سڑک درگھٹناوں میں بڑھتے موت کے آنکڑوں کو رکنے کا یہ پریاس کیا ستھی ہے فلال گوالیر میں بلکل دیکھیں اگر بات کریں مدھے پردیش ہائی کوٹ میں جس طرح کے نردیش دیئے تھے اور اس نردیش کے بعد پولیس محکمہ نے آدیش جرور جاری کر دیا ہے اب دھیرے دھیرے سبھی جگہ یہ مہم شروع ہونے جا رہی ہے گوالیر میں بھی اگر دیکھیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ٹریفک پولیس کا عملہ پہنچا ہے جو لگاتار اس میں کاروائی کی تیاری کر رہا ہے یہ دیکھیں ٹریفک پولیس کا عملہ یہاں پہنچ چکا ہے اور اب لگاتار جو وہانوں کے خلاف کاروائی کی بات ہے وہ یہاں سامنے آ رہی ہے کاروائی کی تیاریہ جو ہے ٹریفک پولیس کے دوارہ کی جا رہی ہے اب لگاتار ٹریفک پولیس یہاں چورائے پر اب دیکھ سکتے ہیں کہ چیکنگ ابھیان جو ہے وہ یہاں کرنے کے لیے لگاتار جو نردیش ہے اس کا پالن کرانے کے لیے پورا پولیس عملہ گوالیر کے فول واگ علاقے میں پہنچا ہے اور یہاں شام تک کاروائی کی جائے گی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیکنگ ابھیان کے ساتھ یہاں جو پردوشن کے یہ واہن ہے جو پردوشن پھیلاتے ہیں وہ بھی اس کاروائی کے دائرے میں رہیں گے ان سے بات کرتے ہیں ٹریفک ٹریفک اب کس طرح کے کاروائی یہاں چل رہی ہے آج سامنس پردیش میں پولیس مکیالے ایمام پی ٹری کے نردیش پر جو ایسے واہن چالک جو دو پہیاں واہن چلا تے سامنے ہیلمٹ کو پیوگ نہیں کرتے ہیں ساتھی وہ واہن چالک جو چار پہیاں واہن چلا رہے ہیں کار اتیادی سیڈ بیل کو پیوگ نہیں کریں ان کے پردوشن چلا نہیں کروائی کتنے چالان بنایا گیا ہے قریب قریب 120 سے اوپر واہنوں کو چیک کیا گیا ہے اور 70 سے ایسی واہنوں کے اوپر چلا نہیں کروائی کی گئی یہ کاروائی اور یہ ابھیان ہمارا لگتار پچاس دنوں تک جاری رہے گا تو نشط طور پر کہیں نہ کہیں جو ہائی کورٹ کا نردیش ہے اور جیسے نیوز ایٹین مددی پردیش چھتیز گھڑ نے اس ابھیان کو شروع کیا اور اس کے بعد گوالیر میں بھی ٹریفک پولی سرکت مائی گیا اور ابھیان چورائے پر لوگوں میں یہ سندیش آئے گا کہ انہیں اپنے زندگی کی خدر کرنی ہوگی اجائے کے پاس چلتے ہیں اجائے میں موجود ہمارے سیوگی اجائے اجائے میں کیا ستی ہے کیا لوگ اس بات کو گم بھیرتا سے لے رہے ہیں یا لوگوں کو پتا ہے کہ اب کورٹ بھی اس پورے معاملے میں دخل اندازی کر رہا ہے تو یہ نیم اور سختی سے اس کا پھالن کرنا ہوگا جی دیکھئے پیچھلے مہنے ہی اجائے نے اس پی سچین شرما نے جو ہے اس مہیم کو چلایا تھا اور اس میں جو ہے ایک دن تک انہوں نے چالانی کاروائی بھی کیتی ہے لوگوں کو سندیش دیا تھا کہ ہیلمٹ پیننا آنیوار ہے جیدی آپ ہیلمٹ نہیں پینتے ہیں تو آپ سے چالانی کاروائی کی جائے گی کوٹ سے آپ کی گاڑی پھٹے گی اس کے باوجود دو تین دن تک جو حسر دیکھنے کو ملا اجائے نے اس پی کی طرف سے جو ہے تین تو سے آدھک ہیلمٹ بھی کیے گا پر اس کے باوجود بھی ایک دو دن بات جو حسر جو دیکھنے کو ملا ساتھا وہ ختم ہو گیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس پرساسن اس نیم کو کیسے لاغو کراتی ہے کیونکہ عام پبلک کے بیچ میں اس نیم کو لاغو کرانے سے پہلے پولیس پرساسن کو اپنے ہی محکمے میں اس کو لاغو کرانا ہوگا کیونکہ جب چالانی کاروائی کی جاتی ہے تو عام جنتہ ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے خود نے الویٹ بھی پہنا ہے تو اس کے لیے پہلے پولیس محکمے کو اپنے دیواق کے لوگوں کو یہ نیم کرانا ہوں گے اس کے بعد عام جنتہ کے ساتھ ان کو جانا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے جو کار چلانے والے ہیں ان کو سیڈ بیلٹ پر انہیوارے ہوگا تو بلر پہ پیچھے بیٹے ان کو بھی ایلمٹ پر انہیوارے ہوگا پر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پولیس پرساسن اس چنوٹی کو کیسے پورا کرتا ہے کیونکہ پچاس دن میں ہائی کورٹ میں اس کا یواق چنوٹی تو پولیس پرساسن کے لیے ہے چونکہ کورٹ نے نردیش دیئے تو اس کو لاغو کروانا پرساسن کے ذمہ داری ہے لیکن ہم اور آپ آم جنتہ ہمارے درشک کیا اس بارے میں جاگ رکھوں گے وہ زیادہ بڑی بات ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا بڑھتے ہیں آگے اور اندور سے اگلی بڑی خبار جہاں سیریل لوٹ کا آروپی گرفتار کر لیا گیا اور یہ بائک پر گھوم گھوم کر لوٹنے والے دو بدماش گرفتار کیے گئے گلفرنز کا خرچہ اٹھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ لوٹ کی وارداتوں کو یہ انجام دیا کرتے تھے اور دو دن پہلے ہی سروس روڈ پر آروپیوں نے ایک لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا خجرانہ پھانا پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے گلفرنز کو گھومانے کے لیے خرچہ اٹھانے کے لیے یہ اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیا کرتے تھے اور ستنا سے ایک بڑی خبار آپ کو بتا دیں آگرہ کے ایک شخص سے نو لاکھ روپے زبط کیے ہیں جی آرپی نے یہ کیش زبط کیا ریلوی سٹیشن پر پلیٹفرم دو پر کارروائی کی گئی شخص کے پاس روپےوں کا کوئی حساب نہیں کوئی جباب نہیں یہ معاملہ بائیکر ویبھاگ کو سانپ دیا گیا ہے یہ دیکھیں کیش جو برامد ہوا جی آرپی نے نو لاکھ روپے پکڑے ہیں ایک شخص سے آگرہ کا یہ شخص بتایا جا رہا ہے جو اس کے پاس سے نو لاکھ روپے برامد ہوئے ہیں لیکن اس نو لاکھ روپے کا ایک بھی روپے کا حساب نے شخص نہیں دے پایا اس کے پاس یہ روپے کہاں سے آئے یہ روپے کہاں لے کر جانے تھے کوئی حساب نہیں جی آرپی نے نو لاکھ روپے زبط کیے ہیں کارروائی کی جا رہی ہے اور اب اس پورے معاملے میں انکم ٹیکس یعنی آئیکر ویبھاگ کی ٹیم کو اس کے بارے میں سوچنا دے دی گئی ہے جی آرپی پولیس نے اسے سوچت کر دیا ہے اور انکم ٹیکس دپارٹمنٹ اس پورے معاملے میں کارروائی کرے گا جانت پردال کرے گا کیا یہ روپے ٹیکس کے دائرے میں آتے ہیں یا پھر یہ پورا کا پورا بلیک منی ہے ٹیکس کے پاس سے کوئی بھی بیعت دستابیس ان نو لاکھ روپے کی جانکاری سے سنبند نہیں ملا ہے جی آرپی نے نو لاکھ روپے زبط کیے ہیں آگرہ کے ایک شخص کو یہاں پر گرفتار بھی کیا ہے اور آگرہ کے اس شخص سے نو لاکھ روپے کی برامت کی ہوئی جس میں ستنا سے بڑی خبر آگرہ کا یہ شخص رہنے والا بتایا جا رہا ہے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فاؤن نمبر دو پر کارروائی کی گئی ہے شیویندر بگیل ہمارے سے ہوگی اس وقت فاؤن نائن پر ہمارے ساتھ شیویندر کیا جانکاری مل پا رہی ہے کیا کوچھ ایکشن لیا جا رہا ہے یہ نو لاکھ روپے اس کے پاس کہاں سے آئے تھے کچھ بتایا گیا دیکھیں یہ جو یوبک ہے یہ آگرہ کا رہنے والا ہے شاہ جنگ کا رہنے والا ہے اور یہ قریب جارہ بجے سٹیشن نمبر دو میں گھوم رہا تھا اور پولیس کو دیکھ کر یہ بھاگنے کی کوشش کی سندے پر پولیس نے اس کو پکڑا اور جب اس کے بیگ کی تلاکی لی گئی اس بیگ میں آٹھ لاکھ بیس ہزار روپے کیس برامت ہوا ہے اور اس سمجھ میں جب پوچھانچ کی گئی تو کوئی سنتوز جنرل جواب نہیں دے پایا معاملہ حوالہ کارو بہت سے جورا ہوتا پتی ہو رہا ہے بلکل بہتے میں پولیس نے جانچ کا جارہ بڑھایا ہے اور اب انکم ٹیسٹ پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے بہت شکریہ 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 آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور اب خبروں کا ٹوینٹی ٹوینٹی کوالیر میں منترے سوریش راٹکیڑا کے حتیجے کی دبنگئی دلیت شخص کے ساتھ مارپیٹ کارو پہ چناوے رنجش میں مارپیٹ کارو مدبردش میں اب دپہیہ باہن پر پیچھے بیٹھے شخص کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا آنیواری ہے سیٹ بیلٹ لگانا کارے میں آنیواری ہے آج سے پچاس زن تک چلا جائے گا مہا شیکنگ ابھیان ہیلمٹ پر ہائی کورٹ سخت پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی لگانا ہوگا ہیلمٹ ہائی کورٹ نے جاری کے اندردش پندرہ جنوری تک مانگا جواب مہیہر میں گرامینڈوں نے بجلی کرمچاریوں کو بنایا بندگ بجلی صدارنے کے لیے گئے تھے لائن مین فانس پارمر خراب ہونے سے آکروش میں تھے گرامینڈ پولس کے آنے کے بعد کرمچاریوں کو چھوڑا جشپور میں دو بائیکس کی چکر تین لوگ غائل غائلوں کا علاج جاری حادثے کا سی سی ٹی بھی آیا سال موسیقی موسیقی